ہے اچھا کئی منسٹرز کے کئی ایم پی ایز کے ایم ایل ایز کے ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے تو وڑ گیا پھر رام راجے کدھر سے لائیں گے ہاتھ تو کاٹنے پڑ جائیں گے سوال ہے ویہ بیچار فورنیکیشن کرنے والے کی سزا جو سناتن دھرم کے اندر ہیں دیں بل تو یہ بننا چاہیے تھا رام راجے کے لیے روٹ تو یہ ہے نا یہ چینجز آنے چاہیے تھیں تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کے لوگ سبا کے اندر کوئی اپنے فون کے اندر پورن کیسے دیکھے گا بھئی سوال ہے نا ہم گلا کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں پولیٹیشن سے کہ آپ کے پاس پاور ہے اور آپ شریعت نافذ نہیں کر پا رہے بھئی آپ کے پاس تو پاور ہے نافذ کریں نا اگر آپ ٹرولی رام راجے کی طرف اور ہندو توہ فیلوسفی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو وہ چینجز کہیں اور نظر آنی چاہیے تھیں بوٹ بینک کو اپیل کرنے کے لیے نہیں آنا آنا سوال ہے سوچیں یس تو یہ وہ ہماری یود کو جو ہندو توہ سے بڑا پربھاویت ہوتی ہے ان کے لیے فوڈ فر تھوٹ ہے کہ وہ سوچیں کہ کیا سنسیرلی رام راجے کی طرف جائے جا رہا ہے یا ان کے کندوں پر پاؤں رکھ کر ان کی خوپڑیوں پر پاؤں رکھ کر رستہ بنایا جا رہا ہے ایک پرٹیکولر پارٹی کی راجنیتی کے لیے ورنہ چینجز کہیں اور ہونی چاہیے تھی یہاں نہیں جہاں سے ایموشنل ووٹ بینک کی کٹھا ہو تو یہ یاد رکھنا ہے کہ مندرز کو ٹیمپلز کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے راجنیتی کے لیے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو ایک ہی اپیسوڈ کے اندر کروں مگر یہ ٹاپک اتنا ایمپورٹنٹ ہے اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کے ایک ایک ایسپیکٹ کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہونے والی ہے اس کے پیچھے دو وجہیں ہیں نمبر ون ہماری مسلم یوتھ کو ٹیکل کرنے کی ٹکنیک مل سکے کہ جتنے بڑے پیمانے پر ان کو اگریسیو اور ایکٹیو کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے کہ ہندو راشٹر ہندو طوا رام راجے تو ان سے پوچھا جائے کہ ان کا پلان کیا ہے ان سے پوچھا جائے کہ ان کی سٹرائٹیجی کیا ہے تو ہمارے مسلمان جو یوتھ ہیں ہماری کمیونٹی ہے ان کو سمجھ آئے کہ موڈرن ڈے میں جب یہ رام راجے کا نعرہ مارتے ہیں کیا یہ صرف مو کی ہوا ہے یا practically ان کے پاس plan کیونکہ دیکھو میری بات سنو ہم تو power سے out ہیں power میں تو یہ لوگ ہیں جو power میں ہے اس کے پاس manifest ہونا چاہیے جو power میں ہے اس کے پاس strategy اور plan ہونا چاہیے جو power میں ہے اس کے پاس ہی execution کی power ہوتی ہے legislation کی power ہوتی ہے تو وہ ہی accountable ہے نا کٹہرے میں آنے کے لیے جو بندہ power میں ہی نہیں ہے اس سے کیسے پوچھا جائے کہ تُو نے یہ چیز ایسے کیوں کی ایسے کیوں نہیں کی وہ تو power میں ہی نہیں ہے تو point number one ہماری مسلم یوتھ کو ایکٹیو کرنا دوسرا وہ یوتھ یہ پوائنٹ میں اس لئے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ میری intent clear ہو سب لوگوں کے سامنے public میں live تو پوائنٹ نمبر دوسرا میری آڈینس ہوگی وہ یوتھ سناتنی جو جوان ہیں اور وہ اپنی جانے اپنا جذبہ اپنا ایمان اس کاریے کے اندر راشٹر کے کاریے کے اندر دھرم سمجھ کر لگانا چاہتے ہیں اٹلیسٹ دیکھیں تو صحیح کہ یہ نہ ہو کہ وہ بھی 20-30 سال بعد یہ ہی کہہ رہے ہوں جو یہ شخص کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد میں بھیجے پی کا اصلی روپ مجھے دیکھنے ملا میرے ساتھ جو وہ ہے اس کے بارے میں پورے دیش میں میں لوگوں کو میسے دینا چاہتا ہوں کہ دھرم کے نام پہ کبھی آگے مت آنا پیچھڑی جاتی کے لوگوں کو جن کو ہندو نہیں مانا جاتا ہے اسی اشتی او بھی سی کو کیونکہ دھرم کا جو ٹھیکا ہے سنور نے لیا ہے اور یہ جو ٹھیکا ہے وہ کبھی دھلیتوں کو نہیں ملے گا چاہے دھلیت دھرم کے لئے مر جائے یا جیل میں جائے ہندوستان میں ہے ہندو دھرم میں ہے نا دھلیتوں کبھی کبھی دھارمی کیا سامج زمان تک کبھی نہیں ملے گی کبھی نہیں ملے گی ٹھیک ہے جی یہ آپ نے دیکھا تو یہ دو پوائنٹ سے جن کے اوپر بیس ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو ایک اپیسوڈ میں کور کرنا چاہتا تھا مگر جب میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو مجھے اس کے اتنے امپورٹنٹ کئی ایسپیکٹس نظر آئے جن کو ڈسکس کیا جانا چاہیے تاکہ مسلم یوت کو جہاں ہمیں بیئر کر سکیں وہیں سناتنی یوت کو یہ بتا سکیں کہ وہ اپنے پوٹینشل کو اپنی انرجی کو کیا واقعی دیش کے کاریے میں لگا رہے ہیں یا پرٹیکلر کسی پارٹی کو دھرم سمجھ کے اس پر لگا رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو لنک میں پبلک کروں گا یہاں سے اور آج ہم ایک یا میکسیمم دو سوال لے کر چلیں گے اور آپ دیکھیں گے رام مندر سے رام راجے کے اوپر یہ جو دو سوال میں پوچھنے لگا ہوں آج یہ دو سوال کتنے امپورٹنٹ ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رام راجے آئے گا ٹھیک ہے جی لنک میں کر رہا ہوں پبلک یہاں پر لنک صرف اور صرف جو ہے وہ ہمارے ہندو توا جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے ہے تاکہ ہم ان سے پوچھیں آویسلی تو یہ میں لنک دے رہا ہوں جناب کدھر گیا ہے یہاں پر آ گیا اور اس وقت ہم چونکہ انسٹاگرام کے اوپر بھی چل رہے ہیں لائب تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ انسٹاگرام کے اوپر بھی ہم لنک دے دیں اگر ہم سٹل ہیں لائب ٹھیک ہے تو انسٹاگرام کے اوپر لنک دے دیتے ہیں ہم جی اس کو بھی میں کر دیتا ہوں جوائن کر لیں ذرا جلدی سے لنک میں نے دے دیا ہے مسلمان نہ جوائن کریں ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اوپیسلی اس میں آپ لوگ نہیں ہمیں وہ بھائی چاہیئے جو اوپیسلی اس آئیڈالوجی کو اون کرتے ہیں یا اس پہ آنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کو لے سکیں ٹھیک ہے ہم جی تو چلیں جی ہم چلتے ہیں ہمارے ساتھ برینیز ایوری ٹھنگ ہے برینیز ایوری ٹھنگ بھائی بلکم کیسے ہیں جی جی بھائی تھوڑا سا مائک پاس کریئے گا بلکم کرتے ہیں بھائی آپ کو ٹھیک ہے جی کیسے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے میری گوشت کو سوری بلکم بلکم ٹھیک ہے جی ہاں پلیز مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کیونکہ میں نے سٹیپ بے سٹیپ چلنا ہے میں نے ٹائم کسی کا بھی ویسٹ نہیں کرنا نہ اپنا نہ آپ کا آپ کا بھی ٹائم کیونتی ہے میرا بھی ٹائم اور سننے والا بڑی تعداد میں تو ہم فوکس رہتے ہیں آپ ہندوتوا کو سپورٹ کرتے ہیں بلکم ٹھیک ہے رام راجے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں بلکم کرتے ہیں بہر بولو ٹھیک ہے زبردست میں آپ سے دو سوال میں سے ایک سوال پوچھنا لگا ہوں پلان اور سٹریٹیجی کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا لگا ہوں سب سے پہلا امپورٹنٹ سوال بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے رام راجے کا یا ہندوتوا کا کانسٹیٹوشن کیا ہوگا یہ پاسیبل تین چیزوں میں سے ہوں گی تین چیزوں میں سے ایک سورت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نمبر ون سناتن سناتن بھرم کے شاستر نمبر دو پریزنٹ لی جو ایکٹیو انڈین کانسٹیٹوشن ہے نمبر تین کچھ نیا کانسٹیٹوشن نیا سمبیدھان یہ تین میں سے چوتھی چیز کوئی بھی نہیں ہو سکتی میں نے آپ کو جوابات بھی دے دی ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے مجھے بتائیے گا یا آپ کے پاس کچھ اور بیٹر اوپشن ہے آپ ضرور بتائیے گا جی پریزنٹ جو کانسٹیٹوشن ہے وہ اگر رام راجی میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی بین از ایوری تین بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے تھوڑا آواز ٹھیک کریں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہلو جی سر ہلو اب آواز آ رہی ہے سر جی اب آ رہی ہے اب بولیں سر میں نے ایزی کر دیا آپ کے لئے اپرشن بھی رکھ دیا آپ جتنا ڈسکس کرنا چاہے اگر یہی کانسٹیٹوشن رہے اور رام راجی رہے تو کیا دکھت ہے یہ کانسٹیٹوشن سیکولر ہے رام راجی کس نے بنایا سیکولر سیکولر کس نے بنایا سر یہ والا سیکولر کس نے بنا کس نے بنایا یہی تو بٹھ رہا ہوں کس نے بنایا سیکولر یہ اس وقت پوزیشن آپ کی کلیم کی ہے کہ ہندوتوہ ہم راشتہ پر ہے میں نے کلیم کیا تو میں ہی بتا رہا ہوں آپ کو ایویڈنس کی سر میں ہی بتا رہا ہوں چلی ہاں یہ آپ نے پوزیشن سمجھنی ہے اینگلنگ تاکہ question آپ وہ کریں جو میرے لائک میں وہ کر رہا ہوں تو جو سیکولر جو نیشن بنا تھا یہ بنا تھا 1984 یا 87 مطلب 80s کے اندر یہ کبھی بنا تھا میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ فوکس کریں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں چلیں سوال کو دوسری طرح ٹلٹ کرتا ہوں تھوڑا شاید آپ سمجھ پائیں میرا مقصد کیا ہے تھوڑا change کرتا ہوں سوال اگر یہی constitution اور رامراجی آئے گا تو وہ تو ابھی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی رامراجیہ نہیں ہے اچھو اگر اسی constitution پہ رامراجیہ ہونا ہے اسی constitution پہ رامراجیہ ہونا ہے تو پھر تو رامراجیہ ہے آپ سے نہیں ہے آپ خود بور رہے ہیں 80s سے ہے اچھو یہ جو 1947 سے لے کے 1980s کے لیے آپ کی آواز کٹ رہی ہے یار ایسے مزہ نہیں آئے گا آواز کٹ رہی ہے سر سر اب آ رہی ہے آ تو رہی ہے مگر بیچ میں کٹ جاتی ہے بھائی ہے میں پانچ چھ بار تو میں آپ کی آواز ٹھیک کرواتا رہوں گا ایسے تو مزہ نہیں آئے گا بات کا کانٹینیوٹی ہتم ہو جاتی ہے چلی ری جوائن کر لیں میرا بھائی ری جوائن کر لیں مسئلہ ہوگا خیر یہ 1980s سے مان رہے ہیں تو ان کی مردی ہے جب سے یہ ماننا چاہیں دیپ تنکر ہمارے ساتھ ہیں اوئی یار چھوڑیں دوستو ایسے نہ کریں مسلمان جوائن نہ کریں یار مسلمان جوائن نہ کریں میرا بھائی جی وارئیر رام بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی وارئیر بھائی آپ کے پاس بہت لیٹ آواز آ رہی ہے میرا بھائی جی یوٹیوب بند کر دیں آؤ بند ہو گیا جی میرا بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آؤ ٹھیک ہے بھائی آپ میں بھی بلکل میں بھی ٹھیک ہوں بڑھی ہوں ایک دم بڑھی ہوں بھائی سوال اس وقت کیا چل رہا ہے سب سے پہلے آپ بتا دیں آپ ہندو تبا کو سپورٹ کرتے ہیں آج ٹھیک ہے آپ سناتری بھائییاں میرے آؤ بھائی آپ آریہ سماج سے ہیں یا نورمل ہیں میکس ہے بھائی ایکچھلی میکس ہے کیونکہ آپ نے نام تو آریہ سماج رکھا ہوئے اپنا آؤ وہ بھی فالو کرتا ہے بھائی وہ بھی فالو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں پھر آپ سے ہم دوسرا سوال پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے زبردست ہو گیا چونکہ آپ آریہ سماج سے ہیں تو اچھا لگے گا آپ سے بات کر کے میرا پہلا سوال تو کانسٹیوشن کے اوپر ہے آج دو ہم سوال میکس کر کے لے کر چلیں گے دوسرا سوال میرا یہ ہے جو الیکشن ہے یا الیکٹرول پروسس ہے جس کو الیکٹرول پروسس بولتے ہیں کہ کیسے الیکٹ کیے جائیں گے میرا سوال یہ ہے کہ رام راجیے کے اندر الیکٹرول پروسس کیا ہوگا جی رام راجیے سب بھی ہو گیا بھائی سب کو ووٹ درم پڑے گا میں نے ووٹ کا پوچھا ہی نہیں ہے میں کنڈیڈیٹس کی بات کر رہا ہوں جو جو چاہتا جسے it's like ڈیموکریسی only ڈیموکریسی کئی سا رہے گا وہی سا ہی رہے گا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رام راجیے یا ہندو تبا کے اندر ڈیموکریسی ہوگی ڈیموکریسی جیسا میں نے پوچھا یہ نہیں ہے میں کنڈیڈیٹ پوچھ رہا ہوں ابھی تو بات میں ڈیسکس کریں گے ڈیموکریسی ابھی تو میں پوچھ رہا ہوں کینڈیڈیٹ کو کیسے الیکٹ کریں گے مجورٹی کی بیس پر نہیں کینڈیڈیٹ کے کچھ کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہاں بھائی کوالیفیکیشن اب جو پریزنٹ میں کونسا کوالیفیکیشن ہے انڈیا میں وہی ہوگا کونسا کوالیفیکیشن سے بڑا انجینیرنگ ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے صحیح کوئی چائے والا بھی آ رہا ہے یہ بھائی صحیح ہے مگر مسئلہ یہاں پڑ گیا نا مسئلہ ایک اور پڑ گیا ہے ٹھیک ہے سوامی دیانان سرسواتی نے پتہ ہے کیا کہا جی آم بھائی سوامی دیانان سرسواتی نے کہا ہے کہ سبھا صدر کس بیس پر رکھا جائے گا ذرا پڑیئے گا میرے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ پڑیں یہ دیکھیں جی ستیارت پرکاش آپ کے سامنے ٹھیک ہے پنہ ہے ایک سو بیس پڑے ذرا کیا لکھا ہوئے پڑے ہونچی پڑے ذرا اے بھائی ہندی میں ہے ہندی میں ہے ہم سوٹ سے آپ سوٹ سے ہے تو کیا بنے گا راشتر کا constitution ہندی میں لکھا جائے گا یا ٹامل کے اندر یا تلگو میں کارناڑا بھی ہے اچھا یا سنسکریت میں لکھا جائے گا آپ دیکھ لیں میں پڑ دیتا ہوں میں پڑ دیتا ہوں آپ کے لیے میں پڑ دیتا ہوں میں پڑ دیتا ہوں میں پڑ دیتا ہوں دو بری ستیارت پرکاش میں لکھتے ہیں کہ جو الیکٹرول پروسس ہے اس میں جو کینڈیڈیٹ کی کوالیفکیشنز وہ کیا ہیں وہ کہتے ہیں ان چاروں ادیکاروں میں سمپورن وید شاستروں میں پروین پورن ویدیہ والے دھرماتما جتندریہ سوشیل جنوں کو ستھاپت کرنا چاہیے ستھاپت کرنا چاہیے کس سبھا کے اندر امیر بھائی آپ پورا غلط جا رہا ہے رام راجے میں ڈیموکریسی ہوگا ڈیموکریسی ایک منٹ میری بات سنیں میری بات سنیں میں غلط جا رہا ہوں یا سوامی دیانند غلط جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ان ادھکاروں ادھکاروں کے اوپر بیٹھیں گے پتہ کون کون یہ اوپر سے پڑھ لیں سب سینہ اور سینہ پتیوں کے اوپر راجے ادھکار اوپر ورطمان سروگیشہ سروگیشہ راجے ادھکار ان چاروں ادھکاروں میں سمپورن وید شاستروں میں پروین پورن ویدیا والے دھرماتم چھتے اندری سوشیل جنوں کو ستھاپت کرنا چاہیے کیا مطلب ہے ارثات مکھیا سینہ پتی مکھیا سینہ پتی مکھیا راجی دکاری مکھیا نیائے دشا پردھان اور راجہ یہ چار سب ویداؤں میں پورن ویدوان ہونے چاہیے کیا مطلب ہے منو سمرتی کا پرمان ہے امیر بھائی بھارت میں صرف آریا سماجی نہیں رہتا ادھر سب بھی لوگ رہتا ہے ہندو میں وہ سب رہتے ہوں گے آپ تو ہو نا آپ تو آریا سماجی ہو نا جو مطلب اس بار جو یہ کیوں آیا یہ منو جی کا پرمان ہے یار اس کا مطلب ہے آپ سمجھ نہیں دے میرا سوال کیا ہے اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے پوچھا کیا ہے اچھا میری بات سنیں چلیں چلیں آسان کرتے ہیں آسان کرتے ہیں آپ کے لئے سب فلیکسیبل ہے نا آپ جانا چاہتے ہو پھر نہیں جانا چاہتے ہو سنیں سنیں میں آپ کے لئے آسان کرتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوتا جب مجھے لگتا کہ آپ کو کام کی بات کرنے لگے ہیں جو کہ آپ نہیں کر رہے ہو میرا سمجھ جا رہا ہے اوپر سے آپ ہو ساؤتھ ٹھیک ہے آپ ساؤتھ ہو آپ کو نہ ہندی آتی ہے یہ اچھا آریہ سماجی میرے پاس جتنے آئے ہیں کسی کو نہیں ہندی آتی ایک آیا ہے پہلے اس نے بھی کہا کہتا ہے جی میں ساؤتھ کا ہوں مجھے بھی نہیں ہندی آتی آج یہ دوسرا ہے وہ بھی ہندی کسی سے بھی باہر نکل گیا اچھا اگر مجھے ہندی نہ نا آتی ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا ہمیں انگلیش نہیں آتی ہمیں ہندی آتی ہے اب یہ کہہ بھی نہیں سکتے اب مجھے ہندی آتی ہے تو اس نے کہا سنسکریت بولوں گا تو خود پاس جاؤں گا کیونکہ اس کو بھی نہیں آتی تو کوئی ایسی بھاشا بولوں جو صرف مجھے آتی ہو اس کو نہ آتی ہو یہ صحیح اور مونو بھئی آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں میں کیا آپ کو محکہ دوں میں آپ سے پوچھا flexible ہے نا اب میرے ساتھ چلیں majority ہے نا وہی تھی دے یہ minority نہیں چلیں flexible اللہ میری باس ابھی پھر وہی ہو گیا majority flexible پر ٹکنا مجورٹی پر آنا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز چن لو majority majority پر پرمان دے دو کہاں سے لیا ہے کہاں سے لیا ہے majority کا پرمان کہاں سے لیا ہے ہندو تبا اور رام راجے کے اندر شیری رام جی majority کی بیس پر آئے تھے بھئی دو بار آگیا موضی اور تین میں بار بھی آئے گا تیرے سم میں لو لو یہ ہے آئے گا تیسری بار ٹھیک ہے تیسری بار بھی آئے گا تو کیا کریں رام راجے میرے چھنکنے پر بنانا ہے کس پر بنانا ہے اوہ بھئی صد بھی تو کرو نا ڈرامے بعد کمال عجیب آدمی آریا زماجی گھنٹا میرا عجیب قسم کے یار بے وکوف قسم کے لوگ آ جاتے ہیں رام راجے کا نام لینے کے لیے کوپڑا لکھا بھی تو آئے نا رام راجے کس پر بنانا ہے بابا جی کے ٹھلو کے اوپر بتاؤ بھی تو سہی نا یار کمال ہو گیا عجیب آئے اپنے ٹیٹو پارٹیاں شروع کیوں ہی ہیں رام راجے کہاں بنائیں گے باتروم کے اوپر لکھ دیں گے رام راجے چلو جی بن گیا تیسری بار بھی رام راجے لکھ دیا کیا تماشا ہے کیا ڈراما ہے اوپر سے کہتا ہے جی مونو لاک کرنا ہے تو تجھے آتا کیا ہے نہ تجھے ہندی آتی ہے نہ تجھے دھرم کا پتا ہے نہ تُو سناتا دھرم کو مانتا ہے اور نام رکھا ہے جی آریا سماجی اور فخر سے کہتے ہیں جی مجھے بولنے دو کیا کرنے دوں تالیاں مارنے دوں تجھے یا گیت گانے دوں کہ ڈیڈی ممی بٹا لیلے تڑکوڑے یار ملے ولیالہ امہ بلہ رام راجے آ یہ کرنے دوں کیا کرنے دوں کیا کرنے دوں یا پربو دیوہ کی طرح ٹھوم کے مارنے دوں بھئی کچھ آتا ہوگا تو کرنے دوں گا نا کیا کرنے دوں کیا کرنے کیا دوں بھئی مجھے کرنے نہیں دے رہا جب کسی کو کرنا کچھ آئے گا تو اس کو کرنے دوں گا ہم جی کماشہ ہے ہم جی آریا سماجی ہو تو ڈھنکے کی چوٹ کہو میں آریا سماجی ہوں نا پھر لگ پتا جائے گا کہ کس جگہ پر کھڑے ہو سوامی دیانند سرسواتی کہتا ہے کینڈی ڈیٹس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے یہ بھی میں نے پہلا ریفرنس رکھا ہے کیونکہ آپ آریا سماجی تھے اس لیے کوئی اور آئے گا تو اس کے سامنے کچھ اور رکھ دیں گے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے مکھے سینہ پتی آخری تین لائنیں پڑھ لیں کون سے ادھکار ہیں مکھے سینہ پتی مکھے راجی دکاری مکھے نیائید گشہ پردھان پردھان اور راجہ یہ چار سب ودھاؤں میں یہ چار یہ چار ہو گئے یہ سب جو ہیں کن ودھاؤں کے اندر سمپورن اوپر والی پہلی یلو لائن سمپورن وید شاستروں میں پروین پورن ودھا والے دھرماتما چندریہ سوشیل جنے یہ انہیں جائیں ہیں ان کو ستھاپت کرنا ہے انہیں ادھکاروں کے اوپر میرا چیلنج ہے چیلنج دکھاؤں مجھے آج آریہ سمجھی آئے دکھائے مجھے یہ جو پردھان منطری آپ کا بیٹھا ہوا ہے یہ دوسرے تیسرے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رام راجیہ ہوتا نا یا سناتن دھرم شاستر کے انوصار راجیہ ہوتا تو ان کو چھوڑا مار کے باہر بھینک دینا تھا یہ سیکولرزم ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو یہ ووٹ پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو ورنہ سناتن دھرم کے اندر راج ادیکار کچھ اور چیز ہے آپ صد نہیں کر سکتے رام راجہ کیوں بنا تھا پتا نا بھارت کیوں بنا تھا پتاؤ نا راج پتر تھے ہنجی اسی لئے آگے بیٹھے ہیں شمبو کا بنا راجہ دوسرے بنے کوئی دکھائے نا کوئی رام راجے کے اندر اسی لئے میرا سوال سنیں کینڈی ڈیٹ کی کوالیفیکیشنز رام راجے یا ہندو توا کے اندر کیا ہوں گی ابھی راشتر نہیں بنا ابھی دیش نہیں بنا ابھی تو پرشن یہ ہے کہ دیش کو چلانا کیسے ہے راشتر پوشٹر ابھی تو پرشن یہاں سے شروع ہوئی یہ کہانی میں نے اسی لئے کہا تھا اس کے ملٹیپل اپیسوڈز آنے ہیں ابھی میں نے بہت کچھ پوچھنا ہے بابا جی چاچو تاؤ چچا چھوٹے بڑے ابھی میں نے بہت کچھ پوچھنا ہے ابھی تو میں کہہ رہا ہوں جن کو سیٹوں پر ان ادھکار کرسیوں پر براجمان کروانا ہے ان کی ان کی کوالیفکیشنز کیا ہیں بات تو یہاں سے شروع ہوگی نا جی یار جن کی آواز نہیں آرہی اور ہی جوائن کریں مسلمان جوائن نہ کریں میرا بھائی پلیز مسلمان میرا بھائی جوائن نہ کریں ٹھیک ہے جی اچھا جی ڈی پویٹری ہمارے ساتھ ہے ڈی پویٹری جی بھائی ہلو جی آمیر بھائی ہمارا سوال آپ سے ایک تھا جی بھائی ہمارا سوال میں ادھر سوال لے کے بیٹھا ہوں آپ مجھے سوال پوچھتے جا رہے ہیں آپ مسلمان ہیں نہیں کیا ہیں آپ ڈلیت ڈلیت ہیں آپ جی رام راجے کو ہندو تبا کو سپورٹ کرتے ہیں پیارے بھائی ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا واقعی سپورٹ کرتے ہیں ہاو ٹھیک ہے ہاو صحیح ہو گیا تو درہ مجھے بتائیں آپ بن سکتے ہیں پرائی منسٹر ہندو راشتر کے اندر آپ پرائی منسٹر بن سکتے ہیں نہیں کیوں کیا ہماری جو کمیونیٹی ہے اس میں ہم لوگ کم تر درجے کے شمار کیے جاتے ہیں اس بجے سے ہم کوئی ادھیکار نہیں ہیں پھر بھی میں سپورٹ کر رہا ہوں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی پویٹری بھائی پویٹری بھائی یہ کیا بات ہوئی یہ تو آپ وہی بات کر رہے ہیں پویٹری کے اندر کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ تینوں مرندہ شوق بھی سی کہ شہر کے لوگ تو ظالم تھے ہی تھے تمہیں بھی شوق چڑھا تھا کہ مجھے پکڑو اور مارو یہ کیسا شوق ہے کہ جان کر کوئے میں گر رہے ہو ہاں بھئی ہمارا سوال آپ سے یہ تھا وہ میرا سوال کدھر جائے اس کو کدھر بیجوں میں میرے سوال کو اس کا کیا کرنا ہے اس کا پتیسہ کھالوں یا برفی ملتی ہے میرے سوال کی یہ جو پلاسٹک کا سوال میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دے دیں پیارے بھائی ہمیں اس سے کچھ مطلب نہیں ہمیں بس اتنا یہ ہے تو مجھے مطلب نہیں ہے کیا اس سے خوشی ہے مجھے تو مطلب ہوگا کیا قائم ہو رہا ہے کیا قائم ہو رہا ہے ہمارا جب ایک راشتر ہمارا جب ایک راشتر قائم ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے اور راشتر میں آپ کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے راشتر میں آپ کی جگہ کوئی نہیں ہے میرا بھائی آپ کی جگہ ہی نہیں ہے راشتر میں خدا آپ کہہ رہے ہیں اس راشتر میں آپ کی جگہ نہیں ہے آپ کے بڑے شمبو کا آپ کے پتہ نہیں دلدہ پر دلدہ ہوں گے آپ کے پور وجہ ہوں گے شمبو کا اس کی منڈی اتار کر سائٹ پر رکھ دی تھی اور سارے ریشی بول رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں لو ایسے چھوڑ دے میرا بھائی آپ دلد بھی نہیں ہے چھوڑ دے میرا بھائی چھوڑے پتہ نہیں دلد بھی ہیں کہ کوئی نہیں ہے یہ جی میں نہیں بان سکتا پھر بھی میں چل رہا ہوں میں دیتا ہوں جواب تیری ایسی کی تیسی ایسے کرے نا کوئی بات پتہ چلے یہاں تو سارے میرے سے بھی تھنڈے آ رہے ہیں میں ادھر کیا کروں گا میں بھی تھنڈا آپ بھی تھنڈے اوپر سے ہے تھنڈ کیا کروں دھر میں بھی تھنڈا آپ بھی تھنڈے اوپر سے ہے کتنی تھنڈ تو جتنے جتنے مچا رکھا ہے یہاں پر پاکھنڈ اوہ پلیز جناب سامنے آئے تھنڈ اور پاکھنڈ کیا کہنے یار کیا کہنے میرے کیا ہی کہنے ردیف کافیہ کبھی کبھی بڑا مزے کا آتا ہے پاکھنڈ اور تھنڈ جناب یہ کون ہے یہ شریع اچھا ٹھیک ہے آپ کی آواز نہیں آرہے پیارے بھائی بلکل بھی نہیں آرہی آواز ہاں اب آئی ہے اب ٹھیک ہوئی ہے جی پیارے بھائی آپ سناتری بھائی ہیں اب مائک کھولیا آرہی تھی اب آپ کی میرا کھولا بھائی میں یہ جانے جانا ہوں پیارے بھائی کیسے آپ سناتری بھائی ہیں ٹھیک ہے سناتری بھائی ہیں آپ ہمارے سناتری بھائی ہیں جی جی ٹھیک ہو گیا آریا سماج سے یا نورمل ہے پیارے بھائی نورمل نارمل ہو گیا ٹھیک ہو گیا میرے بھائی رام راجے یا ہندوتوہ کو سپورٹ کرتے ہیں پیارے بھائی آپ ہر طرح سے ہر طرح سے ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتا دیں ذرا کہ ہندوتوہ کے اندر ایک constitution کونسا ہوگا ذرا یہ مجھے بتا دیں یہی سیم constitution ہوگا یا نیا constitution ہوگا یا کوئی اور کیا ہوگا کونسیٹ چلو اب آج ہی کٹنا شروع ہوگی ہے راشتر کے اندر لو جی ہندو راشتر کا تو نیٹ ہی کم زور ہو گیا کیا کریں پھر ہندو راشتر میں تو ہاں پرچین کال میں تو نیٹ نہیں تھا نا جی تو رام راجے کے اندر پھر نیٹ بھی نہیں ہوگا نہیں بھائی مزہ خراب ہو رہا ہے راشتر کی بات آئی ہے تو سارے پتلی گلی سے نکل گئے ہیں مندر میں تو سارے تالیاں پیٹ رہے تھے موریا ونشی آئے ہیں ہمارے ساتھ موریا ونشی بھائی کیسے ہیں بہت بنی آئے ہیں موریا ونشی بھائی آپ کا سواگت کرتے ہیں کیا آپ بھی رام راجے یا ہندوتوہ کے سپورٹر ہیں پیارے بھائی ہاں سمجھ لیجئے کہ اس کا سپورٹر نہیں ہوں اچھا اچھا اس کے سپورٹر نہیں ہیں ٹھیک ہے ہاں وہ تمہیں سمجھ گیا موریا بھائی ہمارے ایک دو آتے ہوتے تھے تو آپ سپورٹر نہیں ہیں اس کا کارن کیا ہے بطلن آپ کی اپنی سٹڈی ہے یا آپ دھرم کے بارے میں جانتے ہیں یا سماج کو سمجھتے ہیں کیوں آپ کو لگا کہ آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہندو ہونے کے باوجود ایسا ہی ہے اتنا رام راجے کہاں ہوا ہے